ناظرین انقریب سنکرانتی تہوار کی آمد ہے سنکرانتی تہوار آنے سے قبل ہی آسمان پر رنگ برنگی پتنگیں نظر آنے شروع ہو چکی ہے سنکرانتی تہوار میں بینا مذہب و ملت تمام لوگ آپس میں مل کر پتنگ بازی کرتے ہیں پتنگوں کی خریداری کے شہر حدرباد میں ایک ہی سب سے بڑی مارکٹ ہے جو کہ منگلہار کی دول پیٹ مارکٹ ہے جہاں ہما اقسام کی سستی و مہنگی برینڈٹ پتنگیں مل جاتی ہے اس کے علاوہ چرقے مانجا بھی دستیاب رہے گا ایشن ٹی وی نیوز کے ذریعے منگلہار دول پیٹ میں دکانداروں اور وہاں پر آنے والے کسٹمرز کے تاثرات جانے کی کوشش کی جہاں پر تمام دکانداروں نے بتایا کہ چائنیس مانجا جیسے لوگ عام طور پر تنگوس مانجے کے نام سے بھی جانتے ہیں اسے بینڈ کرنے کا مطالبہ کیا گیا کیونکہ چائنیس مانجے سے نہ صرف انسانوں بلکہ چرند پرند کو بھی نقصان پہنچتا ہے کیونکہ یہ مانجا گلاس کوٹیڈ ہوتا ہے جس سے لوگوں کے پرندوں کے گلوں ہاتھوں پیروں کٹنے اور برقی تاروں کے کٹنے سے شوق سرکٹ وغیرہ کے بھی قطرات بڑھ جاتے ہیں آئیے جانتے ہیں دکانداروں اور عوام کے تاثرات پیشا ریپورٹر سید فیروز کی ایشن ٹی وینیوز کے لیے یا خصوصی ریپورٹ ماتا کی جائے جائے شری رام آج آپ دیکھ سکتے دھلپیڑ شیطر میں ستنا رین پتنگھر جو کی کافی مشہور ہے ان کے نام سے ہی یہاں پر کافی گراک رہتا ہے ابھی یہ آپ جو دکان پہ میں کھڑا ہوں یہ ستنا رین پتنگھر ہے کم سے کم ان کا کاروبار میں سمجھتا ہوں ان کے پتا جی دوارہ جو کی مگن سنگھ تھے انہوں نے سٹیٹ کیا تھا آج ان کے بعد میں ستنا رین سنگھ اور ان کے سپترہ تین ہے یہ تینوں ملکر یہ کاروبار کو چلاتے ہیں اور یہ کاروبار ان کا میں سمجھتا ہوں میرے بچپن سے دیکھ رہا ہوں پچاس سال سے ان کا کاروبار ہے یہاں پر آپ کو ہر ورائیڈی کی پتنگ ملے گی ہر ورائیڈی کی جائے پور سے لے کے کلکتہ سے لے کے دھلپیڑ کی پتنگ سے لے کے ہر وہ ورائیڈی آپ کو اس دکان پہ دیکھنے کو ملے گی اور یہاں پر جتی پبلک ہے ان کا وشواہ سے کہ یہاں پر سب چیز اچھی ملتی ہے اور ساتھی ساتھ آزو بازو کی جتی بھی دکانہ ہے یہ بھائیاں بھی کم سے کم تین مہنے پہلے سے محنت کرتے ہیں تو یہ سال کا ایک تیوار ہمارا سمجھ بڑا ہے دھلپیٹ کا جو پتنگ کا ہے اس کے بعد میں گنیش کا ایک کاروبار رہتا ہمارے پاس پھر اس کے بعد میں دھلپیٹ کا سمجھ بڑا پتنگ کا کاروبار رہتا تو یہ ستنین پتنگ گھر جو ہے بہت فیمس ہے میں سب سے ونطی کرتا ہوں جنتا سے کہ آپ لوگ یہاں پر پدار کر ان کے پاس سے جو جو مال ہے ایک ہولسل ریٹ میں لے سکتے ہیں اور باجوک بھی جتی دکانہ ہے وہ ان سے بھی مل کر آپ لے سکتے ہیں یہ ہمارا دھلپیٹ کا بہت بڑا فیسٹیوال ہو گیا یعنی کہ ہمارے دھلپیٹ کی سمجھ بڑی مارکٹ آج ہو گئی ہولسل میں ہمارے پاس بھی ہولسل آرہ بہت ہے بہت بہت دھلپیٹ میں شریف چار دکان تھی خیریہ آپ چار سو چار سو دکان ہم بڑھ گئی وہ اچھی بات ہے ہم فیسٹیوال مارکٹ بنانا چاہتے ہیں اور ایک بات اور کسٹم بڑھ تھوڑا کیا ہے وہ مانجے کا مانجے کا وہ بہت پرابرم چل رہا سمجھ میں نہیں آ رہی جیسے کہ پریندہ چینہ مانجا کا تو بینڈی چھے پپلک اس کو کپٹ کر رہی اور وہ مانجا تو دھلپیٹ میں کھم لوگاں تھوڑا استعمال کر رہے اس کو کھین لوگاں کھین لوگاں آرہا وہی پوچھ رہا آرہا وہی پوچھ رہا دکھو اگر آپن پریندہ لٹکا موشے نے پوچھا کہ میں لڑک رہوں یہ دین اپنا بھی آتا پھر پپلک اگر نہیں پوچھی تو دکانہ لگاں پورا گھج جاتا پپلک میں دماغ رہنا کہ بھائی یہ تنگوز مانجاں نے اڑھا نا بھل کر تو وہ اس شعب سے مہ بڑھوں میں آپ کو اور یہ پرانا شعب ہے میرے بھانجوں کا میں بہت بے سربی سے اندیزار کرتا ہوں پر میرے بھانج آتے گی وہی وہی کہہ لہا رہے پورا ٹریڈ مزہ چل رہا پورا سمجھنا نقصان ہے اگر آپ ہی اڑھانے والے کل کے دن اپنا بھی ٹائم آتا گلت کا گلت گلت کو تو گلی دوپر والا دیکھو اببا باپ ایک ہی رہتا اللہ بولتے بھگوان بولتے ایک ہی رہتا سکتا کل کے دن اگر پریندہ تفاق لے دک گیا سمجھو موزہ بولتا ہوں تو پبلک اس کو تھوک دی چنے مانجا یہ مانجا لاتا کون یہ آٹھ نو مہینے پہلے سائز کی ڈھلویریہ ہوتی ٹرانسپورٹوں میں کس کا مال آ رہا اس کا نام چیز لیسٹ نکالو ویریفائی کرو یہ مانجا کون لاتا کتا یہ اس کو بھی لٹکاؤ یہ کام کرتا ہے دھلپٹ میتھی کچی تر مانجا نہیں بکتا پورا ہائیدر آباد میں پورے کلنگانہ اسٹیٹ میں بڑے 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 لوگاں ہیں چیار لوگاں ان کو لٹکاؤں اور ہائن لینڈ بیچھ رہے پھولوں پہ دال کے جماعت کے گھروں میں ڈیلیوری کر رہے ہیں یہ روڈ پہ یہ روڈ پہ یہ روڈ پہ بھائی آپ نے دھلپٹ سے بات کر رہا ہوں میرا نام ایش ہے دھلپٹ میں پتنگ مناتا ہوں چی سال سے چالیس پچاس سال ہوگا سب پتنگ بناتا ہوں پہ میرا کو پچھلے دوچین سال سے کائیسا ہے آپ کا پتنگ کا بھی دوچین سال سے کیا ہے بولتو پتنگ کا جو ہے ہمیں تنگوش مانجے کے طرف سے کاروبر کھراب ہو رہا ہے اور جیادہ پتنگ بھی نہیں اوڑ رہے تنگوش مانجے کے طرف سے ہم نے جب پرانے شوکین آئے وہ بھی پتنگ نہیں اوڑا رہے تنگوش مانجے کے طرف سے ہی ہے تنگوش مانجے بلکل ہی بند ہونا چاہیے تو بند ہونا چاہیے تو بند ہونا چاہیے بعد میں ہمارا ہاتھ کا مانجے وہ بھی اچھا پہلیں گے بکیں گا اور پتنگ کی بھی تھوڑا بکری اچھی ہوں گی تو آپ پتنگ کس ٹائپ کی پتنگ بناتا ہے کتنے دن پلے آڈر آتا تھا یہ اپنے وہ کیا ہے بولتو بھائی چھے مانے پہلے سے پتنگ تیار ہوتے آڈرہ ملتے تھے اب یہ تھوڑے دن سے کائے تنگوش آنے کے طرف سے تھوڑا آڈرہ بھی بند ہو گئے پتنگ جادہ اوڑ رہی نہیں اس میں تھوڑا آئے کے کاروپار کے طرف تھوڑا ہو رہا ڈیفریٹ پر ہو رہا بھائی اپنے جو مانجا ہے جو تنگوش مانجا بلکل ہی بند ہونا چاہیے اپنا جو ہاتھ کا مانجا پلائے آپ سب کو یہ جوزائی سے ہمارے گو ہاتھ کا مانجا پلائے بھائی آگا کی پتنگ پلائے اب تنگوش سے کیا لکسان ہو جا تھا تنگوش کے مانجے سے گلے کڑ جارے بچوں کے لیڈیس کے ٹاگوں میں آگے لیڈیس گڑ جارے تنگوش مانگے سے اور جھاڑوں میں جو آنے سے جھاڑوں کے جو پرندے اور اندے ہیں تو پرندوں کو بھی بہت نقصان ہو رہا ہے جا 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 ہے مالی کے لئے یہ ہے کہ تنگوش مانجا بھیلکلی یوز نہیں کرنا اپنا ہاتھ کا مانجھا یوز کرو تاگے کا وہ مانجھا اپنے وہ اچھا ہے پیلانے کے لیے ون سٹی دیوالپرز کی ایک اور شاندار پیشکش جہانگیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے آبادی کے بیچوں بیچ گاؤں سے لگا ہوا ونچر فیگز صرف پانچ ہزار روپے نکیہ آسانک سات پر نیٹکو فارما پی این جی جانسن ان جانسن لی پرساد آئی ہوسپٹل کمپنیز کے قریب گیٹر کمیونیٹی واتر ایلیکٹریسٹی ٹرانسپورٹ کی سہولت مکمل سیکیورٹی اور سیفٹی کے ساتھ فوری ملاقات کریں ون سٹی دیوالپرز آفیس ایڈریس بیسائید چوائس فنکشن ہال چندرین گھٹا ہیدرباد فر فردہ دیٹیلز کونٹک 9246882400 95057 04041 موسیقی